موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوں سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں الحمدللہ آج من نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں آپ کو ویٹ لاؤس کے بارے میں بتاؤں گا موٹا پاک کیسا کم کرنا بتلاوں گا یہ ویڈیو انشاءاللہ غور سے دیکھئے آپ کو ریمیڈی کے ساتھ ساتھ ایک دو ایکسرسائز بھی بتلاوں گا انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت زبردست آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا انشاءاللہ تو یہ پانی اللہ کی ایک بہترین نعمت ہے ہر دن صبح یہ ایک تین گلاس پانی پینے سے ویٹ زبردست لاؤس ہوتا انشاءاللہ تو یہ پانی پینے کا طریقہ کیسا ہے ذرا غور سے دیکھو آپ کو میں پی کے بتلا تھوں کیوں کہ بہت سارے کنفیوجنز رہتے ہیں آپ کو تو اس کی وجہ سے تو پہلے اسے کیا کرنا پہلے ایک گھٹ پیو بسم اللہ اب تیس رہ گھٹ سے اسے دھیرے 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 پینا اب جتہ دھیرے اور جتے مزے سے پیں گے انشاءاللہ اترنا زبردست ویٹ لاؤس ہوگا آپ کا تو اس طریقے سے آپ ہر دن صبح تین گلاس پانی ضرور پیجئے اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو انشاءاللہ بہت زبردست ویٹ لاؤس ہوگا اب آپ کو بتاؤں گا میں گھر پہ بیٹھ کے ویٹ لاؤس کا پاوڈر کئیسا بنانا گیارہ انگریڈینٹس کیا ہیں وہ جس سے ویٹ لاؤس ہوتا تو پہلا انگریڈینٹ ہے کرے پاک یہ کرے پاک یہ کرے پاک کو کیا کرو آپ پورا جو ہے نکال لیو کرے پاک کے پتوں کو نکال لے کے اسے گھر میں سکانا اسے کیا کرنا گھر میں سکانا ہے کرے پاک کے پتوں کو چھو میں سکانا دھوپ میں نہیں چھو میں کہیں روم میں کہیسے بھی یہ پتے پورا نکال دے کے آپ کہیں پہ رکھ لو رکھے اسے چار دن پانچ دن میں پتے پورے سوک جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اس کا پاوڈر بنا لیو اور دوسرا انگریڈینٹ ہے پنر نوا کا پاوڈر پنر نوا کا پاوڈر آپ کو دوازاس میں جاجی کے پاس مل چاہتا انشاءاللہ آپ جا کے پوچھیں گے تو انہوں دے دیتے آپ کو پنر نوا کا پاوڈر اور تیسرا جو ہے علسی اور چوہتا اجلی تل یہ پورے سو سو گرام لے لو آپ سو گرام کریا پاک پتے کا پاوڈر سو گرام جو ہے علسی سو گرام اجلی تل اور جو ہے سو گرام پنر نوا کا پاوڈر یہ چار چیزوں کو لے لو اس میں علسی اور جو ہے اجلی تل یہ دو چیزوں کو بھون لےنا لائیڈ سے تاووے کے اوپر بھون لےنا بھون لےنے کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد اس کا پاوڈر بنا لےنا ٹھیک ہے نا اس کا پاوڈر بنا لے کے اور ایک پاوڈر پنر نوا کا اور ایک کریا پتے کا پاوڈر تو یہ چار پاوڈروں کو ملال لےنا یہ ہو گیا سٹیپ ون اب میں بتا رہا ہوں سٹیپ ٹو سٹیپ ٹو میں کیا آتا پہلے میں سارے سو سو گرام ہو گئے سٹیپ ٹو میں آپ بیز بیز گرام لو بیز گرام زیرا بیز گرام سوپ جو بیز گرام حلدی بیز گرام کالا نمک اور دس گرام ہنگ اور جو ہے ایک دس گرام جو ہے کلونجی اور جو ہے ہر ہر بولتے اور ایک جو ہے خجور کے ٹیپ آتا لیکن گھٹ رہے تھا وہ اس کا بھی پاوڈر ملتا وہ ایک بیز گرام لے لوں آپ اور جو ہے بس اتنی چھ زیرا زیرا سوپ زیرا سوپ حلدی ہر ہر ہنگ کلونجی دس گرام اور کالا نمک اتنی چیزیں پورے بیز بیز گرام لے لے کے اور صرف دو ہی لے دس دس گرام ایک کلونجی اور ایک جو ہے دس گرام آپ لیجئے ہنگ یہ دوسرا سٹیپ ہے تو ان سب کا پاوڈر بنا لوں آپ پہلے ایک پاوڈر بن گیا سٹیپ ون کا اور سٹیپ ٹو کے پورے پاوڈر بن گئے یہ سارے پاوڈروں کو اس میں کیا کرنا سوپ اور زیرا یہ دو چیزوں کو بھن کے اس کا بھی پاوڈر بنا لینا اور باقی کا جو ہے ہر ہر کا پاوڈر مل جاتا ہلدی بھی آپ کو پاوڈر فارم میں مل جاتا ہنگ بھی جو اتتہ دالے تو بس ہے ہنگ کا بھی پاوڈر بنا لوں آپ اور کالا نمک بھی مل جاتا پاوڈر فارم میں اور کالونجی بھی آپ جو ہے سلائیڈ سے اتتہ پاوڈر بنا لے سکتے تو اتنے ایٹم سٹیپ ون ہوا سٹیپ ٹو ہوا یہ دو کو مکس اپ کر لیو پاوڈر بنا لے کے مکس اپ کر لیو اور یہ دو چیزوں ملا کے پاوڈر بنا کے آپ مکس اپ کر لینے کے بعد یہ پورا پاوڈر ہو گیا آپ کا ویٹ لوس کا پاوڈر اور صبح نہار پیٹ اٹھ کے تین گلہ پانی بہت ضروری ہے پینہ اس کے بعد یہ پاوڈر صبح میں ایک بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے نارمل یا گرم پانی میں گنگونے پانی میں اور رات میں ایک بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے گنگونے پانی میں تو انشاءاللہ یہ اب ایک ایک ایکسرسائز بتلاوں گا وہ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ پانی پی کے اور یہ ایک پوراڈر بنا لے کے استعمال کریں گے تو کم سے کم آپ کا ویٹ چھے سے آٹھ کلو تک کم ہوگا انشاءاللہ اور پانی اچھا پیجئے آپ تو سٹیپ ون کرو جی سٹیپ ون سٹاپ تو یہ 20-20 سٹیپ کرو 20 سٹیپ یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر ایک دو منٹ ریسٹ لے لو پھر اور ایک بیس بار سیم ایسا ایکسرسائز پھر اور دو منٹ ریسٹ پھر اور دو منٹ بار اور ایکسرسائز کیوں بولو ہم بیٹ کے ویٹ لاز کرنا بولے تو مشکل ہے ہوں گا 3 کلو 4 کلو ایسا کم ہوگا اور اچھا فاسٹ ویٹ لاز ہونا تو بوڈی کو ایکشنز ملانا بولتے رہے تمہیں ہر بار پیٹ کو نرم جسم کو گرم جسم تبیج گرم ہوتا جب آپ ایکسرسائز کرتے تو دوسرا سٹیپ تو یہ دوسرا سٹیپ 20-20 بار 20 بار کریں پھر دو منٹ ریسٹ پھر 20 بار کریں پھر دو منٹ ریسٹ پھر 20 بار کریں پھر دو منٹ ریسٹ انشاءاللہ یہ ایکسرسائز آپ کو بہت زبردست ویٹ لاز کریں گا اور تیسرا ایکسرسائز very good تو یہ تین ایکسرسائز آپ کا ویٹ بہت زبردست لاز کریں گے ہر دن صبح اٹھ کے یہ ایکسرسائز کیجئے کیونکہ بیٹ کےج رہنا بیٹ کےج بٹن دبائی تو کام ہو جانا بہت مشکل ہے آج کی زمانے میں ایک فیان دلنے کے واسطے بھی سچ دبانے کے واسطے بھی ہمیں کسی کو بلاتے یعنی اتنے ہمیں آج کیا ہو گئیں لیزی ہو گئیں لیزی ہو گئیں اب میرا ویٹ لاز نہیں ہو رہا اگر کچھ بولتے رہے تو بہت مشکل ہے ویٹ لاز ہونا تو یہ فارمولے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ بہت زبردست لاز ہوئیں گا چھیک ہے نا تو اس نمبر پہ کانٹیک کر کے آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں میرا فون نمبر ہے ڈبل نین ڈبل زیرو تریبال سکس فور نین فائیو ڈبل سیوین نین فائیو فور ون فور ون تری نین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موسیقی